اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ آمان میں رکھیں فوری سرڈی میں آج ایک نئی ڈیسپی فروٹ ٹرائفل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی یہ لا جواب قسم کا ڈیزرٹ ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں فروٹ ٹرائفل کے انگریڈینٹس کی طرف فروٹ ٹرائفل بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کسٹڈ تیار کریں گے اور جیلی تیار کریں گے کسٹڈ کے لیے یہاں ہمارے پاس میں نے یہ مہنگو فلیور کسٹڈ لیا ہے جو کہ میں نے چھ ٹیبل سپون بھر کے اس کسٹڈ کا لیا ہے اس کے علاوہ ایک کپ ہمارے پاس پانی ہے اور کسٹڈ کو جس دودھ کے اندر میں نے حل کرنا ہے جس میں اس کو ڈیزورف کرنا ہے وہ یہ میں نے تھنڈا دودھ لیا ہے جو کہ ایک کپ ہے اسے طرح سے سب سے پہلے ہم کسٹڈ بنانے سے پہلے جیلی تیار کرتے ہیں یہ میرے پاس ٹرائفلی فلیور کا جو ہے وہ جیلی کرسٹلز ہے پہلے ہم جیلی بنا لیتے ہیں جہاں ہمارے پاس بلتن میں ایک کپ پانی گرم ہو رہا ہے اس بوائل پانی کے اندر جیلی کے میں تمام یہ جیلی کرسٹل تھا دوں گی اور اس کو بہت اچھے طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے جیلی بہت اچھے طرح سے اس کے اندر ڈیزورف ہو گئی ہے صرف پندرہ یا بیس سیکنڈ میں ہی تیار ہو چکی ہے اب میں اس کا چھلا بن کر دیتی ہوں یہاں پلیٹ میں ساری جیلی ڈال دیں گے تاکہ یہ اس میں اچھے طرح سے جم دیں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں دودھ کے اندر اس کسٹڈ کو اچھے طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے مکس کر لیتے ہیں کسٹڈ بہت اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہاں دیکھتی میں تقریباً ڈیڑھ کلو دودھ گرم ہو رہا ہے اس اوبرتے ہوئے دودھ کے اندر یہ میں ایک کپ چینی ڈال دوں گے اس کو اچھے طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے گرم دودھ کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا کسٹڈ جو ہم نے ڈیزورٹ کیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ میں چمچ اس کا ہلاتی رہوں گی کسٹڈ ابھی کافی پتلا ہے اس نے اس میں میں دو ٹیبل سپون کسٹڈ تقریباً کورٹر کپ بودھ کے اندر مکس کر کے تھوڑا سا اور ڈالوں گے تاکہ یہ گڑا ہو جائے یہ آٹھ ٹیبل سکون کسٹڈ جو ہے وہ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے کسٹڈ بلکل تیار ہے یہ بہت اچھی طرح سے اتنی تھکنا سے اس کی بس رکھیں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گڑا ہو جائے گا اب اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں اور اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں فروٹ ٹائفل کے لیے یہاں ہمارے پاس تھوڑا فروٹ ہے جس کے اندر میں نے دو ایپل لیا ہے یہ دو درمیانی سائز کے سیب ہیں ابھی اس کا چلکو تاکہ اس کو بارک بارک اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہاں ہمارے پاس آٹھ سے دس کلے ہیں جس کی سلائز میں کٹنگ کر لیں گے اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس انگور ہیں جو بڑے سائز کے انگور ہیں ان کو میں نے درمیان سے کاٹ کر آدھا کر لیا ہے جیلی وہ بھی تھنڈی ہو گئی ہے اس کے ابھی پیس میں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہاں بیسک سپنج ہے اس کی آپ کو ڈسکریٹرم کے اندر اس کا آپ کو لنک مل جائے گا اس کے بھی چھوٹے پیس اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں اور دوسرے اس کو تھوڑا سا سوک کر لیں گے سیپ اور کیلے کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے کیے کو تھوڑا سا دودھ کے ساتھ اس کو مچ سے میرے لیں گے سب سے پہلے اس بال کے اندر کیک کے پیس رکھیں گے کسٹرڈ ڈالیں گے کسٹرڈ بہت اچھا تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں یہ سیپ اور کلے ڈال دیں گے ہم گھو ڈالیں گے اس کے اندر جلیس میں ڈالیں گے اسی طرح اس کے دوسری لیے لگا دیں گے موسیقا موسیقا فروٹ ٹائفل بلکل تیار ہے بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار یہ فروٹ ٹائفل تیار ہوتا ہے اس میں فروٹ کا اور جیلی کا بہت مزیدار مزیدار اس کا ذائقہ ہوتا ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک ایک اون کو ضرور پرس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکیں